اسلام علیکم آریادہ پریمیر پرو ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کی کلاس نمبر تین ہے اور آج جو میں کروں گا اپنی کلاس نمبر ون میں جو میں نے مسٹیک کی تھی ان کو آج میں درست کرنے کی کوشش کروں گا تو یہ وہ پروجیکٹ ہے جو میں ہم نے پیچھے بنایا تھا کالیج روڈ میں تو میں چلیں اسی کو اوپن کر لیتا ہوں یہ جی اوپن ہو چکا ہے اور اوپن ہونے کے بعد یہاں پر ایک کلپس کا فولڈر ہے لیکن کلپس ہم نے سیو نہیں کیے تھے تو میں چلیں آج ایک نیو بین بنا لیتا ہوں اور کر لیتا ہوں جی کلاس ون یہ میں کلاس ون کا اس میں کر لیتا ہوں کلاس ون اینڈ ٹو اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور ڈبل کلک کر کے ایک چیز آپ کو یہ اور بھی بتا دو کہ اگر آپ یہاں پہ بین میں ڈبل کلک کر کے تب بھی آپ اپنی میڈیا کو انپورٹ کر سکتے ہیں یہ ون یہ ٹو اور یہ نمبر تھری اس کو میں آگے چل کے آپ کے بتاتا ہوں کہ میں نے ایک کیا مسٹیک کی تھی تو اس کو میں نے پھر بھی ٹیک کیا تو میرے آن کرتا ہوںckets آمن، اوپن کرنے کے بعد آپ کو simple drag ڈ ڈراب کرتا ہوتا ہوں اور ابھی Project timeline کوئی نہیں پاری نہیں ہوئی covid time lijن میں ایک دفعہ sequence quiیٹ کر لیتا ہوں کوئی بھی ایک دفعہ کر لیتا ہوں یہ ، ایک کار لیتا ہوں، یا وہ کار لیتا ہوں جو پاری ت14 ہگا یہ ہوں گیا جب میں no.1去No.1 چینج Guide Setting ہاںApp پہتے ہو ہوں اس کی رہا ہے ہوگی یہ تو١ی انٹ تارlenہی مختلفہ سٹی جو سٹیٹنگ ہے ہے اس کی میں سیکن سیٹنگ دیکھوں تو یہ بن رہی ہے جی یہ چودہ چالیس بائی نو سو یعنی جو میرے مانیٹر کی ریزولوشن ہے اسی حساب اس نے اس کو فل کیپچر کیا ہوا ہے اور وہی ریزولوشن اب ادھر آ رہی ہے تو اس کو موقع کرتا ہوں اور اس کو ہم چاہے تو ہم ایچ ڈی میں بھی کر سکتے ہیں لیکن فور کے میں بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کو نہیں ہے اب میں ان کو ٹائم لائن کو نہیں کوئی تو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں اور آڈہو کا بھی بے порام کو بھی تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں میں ٹائم لائن کو ادھر سے تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں رائی اور میں تھوڑا سات کی بورڈ کا بھی آپ کو بتا دثاؤں اب اس کے سٹارٹ میں آنا ہے تو میں نے اپ ایرو کی وہ پریس کرنی ہیں یعنی یہ ولی جو اپ ایرو کی ہے یہ میں پریس کریں گا تو میں فسifying پر آجاؤں گا یعنی جہاں پر بھی کلپ شروع ہو رہا ہے کہ start میں آجاں گا اگر میں اس کے end میں آنا ہے تو down arrow کی وہ پریس کروں گا تو یہ down arrow کی آجے گی یعنی یہ والی یعنی up کروں گا تو بالکل start میں آجاں گا اور down کروں گا تو بالکل end میں آجاں گا اور یہ والی جو ہے left side پر press کروں گا تو وہ ایک ایک frame پیچھے جائے گا اور right side والی press کروں گا تو ایک ایک frame آگے جائے گا جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں یہ اپ ایرو کی پریس کی تو پہلے آگیا اب میں نے تھوڑا تھوڑا اس کو آگے کرنا ہے تو میں رائٹ ایرو کی یہ والا پریس کروں گا کی بورڈ سے یہ دیکھیں اب میں نے یہ کنٹینیو دبا کے رکھی ہوئی ہے ویسے آپ اس کو ایک ایک فریم بھی کر سکتے ہیں اب ہم ذرا سنتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ دیکھیں میں نے سٹارٹ کیا اس کے بعد میں نے روک گیا اور دیکھیں جتنی دیر میں میں سائلنٹ ہوں یعنی میں بول نہیں رہا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر ایک جو ویف رام اس کی بنی ہوئی ہے یہ بالکل اوپر سے نیچے تک ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آڈیو نہیں ہے جو آڈیو ہے بھی ہے وہ صرف نائز ہوتی ہے باہر کا شوہ شرابہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور جہاں پر یہ دیکھیں اپ اینڈ ڈاؤن سٹارٹ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے میں نے بولنا سٹارٹ کر دی ہے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمیں کیسے پتہ جالے بھی کہاں سے بات شروع ہو رہی ہے اب میں نے یہاں سے بات کرنے لگا ہوں اور میں رائٹ ایرو کی کے مدلے سے تھوڑا سا آگے جاتا ہوں اور میں ان دونوں کو میں نے سپلٹ کرنا ہے اس کلپ کو میں نے سپلٹ کرنا ہے سپلٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے کنٹرول کے ایک طریقہ یہ ہے دوسرا ہے یہ ہے کہ یہ جو ایک ریزر ٹول ہوتا ہے ریزر ٹول اس کی مدل سے بھی آپ کٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر یہ سلائدر ہوگا یعنی میں نے یہاں سے ریزر کیا تو یہاں پہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ یہاں پہ بھی انکمرس آپ کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں انڈو کرتا ہوں جہاں پر یہ سلائیڈر ہوگا اگر اسی جگہ پہ میں نے کٹ لگانا ہے اس کلپ کو سپلٹ کرنا ہے دو عصوں میں تقسیم کرنا ہے تو میں نے کنٹرول کے پریس کرنا ہے جیسی کنٹرول کے پریس کیا تو یہ دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں یہ اس کا مووو ٹول ہے مووو ٹول کی مدد سے میں اس کو آگے پیچھے کر سکتا ہوں اب یہ دیکھیں یہ کلپ آزاد ہو گیا ہے پہلے یعنی یہ کٹھا تھا تو اب میں یہاں سے اس کو سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کو میں کرتا ہوں ڈیلیٹ اچھا ایک تو ہوگا ڈیلیٹ اور ڈیلیٹ کرنے کے بھی میں یہاں سے طریقہ آپ کو بتا دوں میں اس کو پہلے انڈو کرتا ہوں یہ ہوگا ہے انڈو اب میں نے کرتا ہوں جی کنٹرول کے اور اب میں نے یہ پیچھے والا حصہ ڈیلیٹ کرنا ہے تو چلے میں وہ آگے چل کے آپ کے بتاتا ہوں اسلام علیکم دوستو آج میں ڈاپنی میں پروٹ ونڈی کرنی 3 سٹارٹ کرنے کا زموم پہلیا ہے یہ ڈاپنی میں پروٹ ونڈی کرنی 3 اور ایک چیز آپ کو ہوتے بتا دوں آپ یہاں سے بھی پلے کر سکتے ہیں سپیس سے بھی کر سکتے ہیں اور کی بورڈ سے ایل پریس کر کے تب بھی آپ اپنی ویڈیو کو پلے کر سکتے ہیں اور اگر آپ دو دفعہ پریس کریں گے تو یہ ڈبل سپیڈ میں چلے گا تین دفعہ چار دفعہ کریں گے تو یہ سپیڈ اس کی انکریز ہوگی جائے گی جیسے اس کا بھی ڈیمو آپ دیکھئے یہ بھی ایک دفعہ پریس ہوا ہے یہ اس دو دفعہ ہوا ہے یہ تین دفعہ ہوا ہے اب یہ چار دفعہ رہا رہا ہے یہ دیکھیں کتنی سپیڈ کے ساتھ چل رہا ہے اب میں نے اس کے پہلے فرام پر آنا ہے تو میں نے اپ ایرو کی میں نے پریس کر دی اور اب مجھے جہاں پہ مجھے ایک چیز کاٹنے والی ہے مجھے چونکہ پتہ ہے کہ میں نے کیا کیا ہوا تھا اب دیکھیں یہاں پر اتنا یہ ان اور آؤٹ یعنی ان اور آؤٹ میں نے لگایا یعنی اتنا حصہ جو ہے آئی او روز کی مجھے شارٹ کٹ کی ہوتی ہے آئی او روز ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ تقریباً تین سیکنڈ تگ میں بلینک کر رہا ہوں یعنی بلینک یہاں پر نہ تو اس میں کوئی بول رہا ہوں اور نہ ہی اس میں کوئی آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں تک کرتے ہیں اب میں نے یہ جی تین سیکنڈ اور پتچیس فریم اور یہاں پر میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ میں اسٹم ریکارڈنگ پاس کر کے میں باہر چلا گیا تھا اور کافی دیر بعد آگے میں نے سٹارٹ کی تھی یہ جہاں سے بولا ہے تو یہ جی آئی تقریباً اتنا اب میں ہم سے کنٹرول کے کرتا ہوں اور میں ان آؤٹ کو میں ختم کرنے کے لئے رائٹ کلپ کرتا ہوںि قلnier آئٹ یہ لگا دیا اور یہاں سے میں نے کرنا ہے یہ کنٹرول کے کیا اب یہ میرے پاس کلپ آزاد ہوگی چکا جی اور یہ دونوں کلپ آزاد ہو چکے ہیں اب یہ ختم کرنے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈلیٹ کریں اور ڈلیٹ کر کے آپ دیکھئے یہ گیپ آ چکا ہے اب اس گیپ کو کور کرنے کے لئے رائٹ کلک کریں اور ریپل ڈیلیٹ اس طریقے کے ساتھ یہ دیکھئے یہ ایک طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہے پھر ایک دفعہ اب ڈیلیٹ کر رہا ہوں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن میں اس گیر کے درمیان میں ایک دفعہ ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ دیکھئے یہ وائٹ کلر میں تبدیل ہو چکی ہے لیئر کا جو ہے اب میں ڈیلیٹ کروں گا تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا اور پہلا اور آخری کلپ یہ دونوں آپس میں جوائنٹ ہو جائیں گے تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ایک کٹ لگایا ادھر ایک کٹ لگایا اور آپ نے کی بورڈ سے شیفٹ اور ڈیلیٹ شیفٹ اور ڈیلیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ یہ آٹومیٹکلی کٹ ہو جائے گا اور آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ پہلا اور یہ والا یہ دونوں کلپ آپس میں مکس ہو جائیں گے یہ دیکھئے یہ جب آپ پیمیر پہلے پہلے پخواESS کریں گے فرس ٹائم تپہم میں کچھington کا ہوگا یہ گئے یہ وہ میکن ÎP وہ ہیں پرانے پروجیکٹس می Dlatego 2020 میں بنا رہا ہوں یہ آخر پروجیکٹس 1996 میں اسے کل mijn نو پروجیکٹ سے نو پروجیکٹ ijnا یہ ساکتنے کے بعد ہم نے کل کیا ہم نو پروجیکٹ آپ کے پاس بھی جب سب سے پہلے تو ہمارے اگر میں اس کو کٹنا جاؤں تو کٹ سکتا ہوں ٹرائے کرتا ہوں اب میں ایرو کی کی مدد سے لیفٹ ایرو کی کی مدد سے تھوڑا سا پیچھے جاتا ہوں کنٹرول کے کرتا ہوں اب یہاں بھی یہ دیکھیں میں سائلنٹ ہوں یہاں سے میں بولنا سٹارٹ کروں گا کنٹرول کے اور اگر یہ خراب بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو شیف ڈیلیٹ کے کر کے دیکھتا ہوں آپ کے پاس کنٹرول کے کنٹرول کے اور شیف ڈیلیٹ یہ دیکھیں آپ کے پاس سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے سب سے پہلے یہاں پر ایک کنٹرول کے کٹ لگایا ایک کنٹرول کے یہ کٹ لگایا اچھا ڈیلیٹ وہ پارٹ ہوگا جو ہمارا سلیکٹ ہوگا جب شیف ڈیلیٹ کریں گے تو وہی پارٹ ڈیلیٹ ہوگا جو ہمارا اسٹم سلیکٹ ہوگا اگر میں اس کو یہاں پہ کر کے شیف ڈیلیٹ کروں تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ شیف ڈیلیٹ اب یہ وہ سلیکٹ کیا ہوا تھا شیف ڈیلیٹ ہوگیا آپ کے پاس سب سے پہلے سب سے پہلے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس میں آئے تو اب اس کو میں کیا کرتا ہوں اس کو اٹھا کے آگے رکھ دیتا ہوں اور اس کے تھوڑے سی فریم یہاں سے اس کو میں تھوڑا سا اس کو بڑھا کر دیتا ہوں اور رائٹ کلک کر کے اس کو ریپل ڈیلیٹ کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو بلڈو اپن ہوگی ہو آپ کے پاس سب سے پہلے جو بلڈو اپن ہوگی ہو اسی ٹائپ سب سے پہلے جو بلڈو اپن ہوگی ہو اسی ٹائپ کی ہوگی جس میں آپ کے اس پاس یہ دیکھیں یہاں تک یہ تقریباً ٹھیک ہو اور ساتھ ساتھ کنٹرول ایس یہ لازمی کر دے جانا ہے یہ دو چیزیں ہیں یہاں تک ایک جگہ میں نے آپ کو ایگر گلتی کی کہ کالیج روڈ کے نام سویکھ نیا ہوڈر اپن ہوچکا ہے حالانکہ یہ فولڈر کریئٹ ہو جائے گا کالیج روڈ کے نام سے ایک نئی فائل بانگی تھی تو اس کو میں نے دوبارہ ری ٹیک کیا اور وہ میں ابھی آپ کو ادھر بتاتا ہوں کہ آج سورس منیٹر کا بھی ہم کھوڑا سا استعمال چکے ہیں تو جب ہم اگر ادھر ہم ڈبل کلک کریں تو یہ چیز ساری دیکھیں سورس منیٹر میں پلے ہو جاتی ہے لیکن اب ادھر یہاں پہ میں نے اس کو دوبارہ ری ٹیک کیا ہوا ہے اور میں اس کو ڈبل کلک کرتا ہوں یہ ہے ہم میں یہ آپ کو سناتا ہوں ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے کالیج روڈ کا نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے یہ جو میں نے ادھر بول دیا تھا کلاس میں تو میں نے کہا تھا اور ہم آئے گیا اور جو کلک پہ آپ نے آنک کر جس پہ ابھی تک ہم نے کلک نہیں کیا تو جیسے ہم اس کو کلک کریں گے یہاں بھی اس کوigos پہ بہت سا بھی دیکھوگے کے گا تھوڑا سے ہی کے نام سے ہی ایک نئی فولڈ reconst ہوں oko clear پہ کلک کریں گے یہاں بھی اور اس کو خود لوگ پہ بھی دیکھوگے کے گا تھوڑا سے یہ چھوٹا ہوجائیں جس котор만 astronaut کلک کروں گا جیسے اس کلک کروں گا جیسے دیکھیں کہ create پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھئے کالیج روڈ کے نام سے ہی ایک نئی فولڈ آ kot اوپن ہو چکا ہے کالیج روڈ کے نام سے ہی ایک نیا فولڈر اوپن ہو چکا ہے تو میں یہاں پر ایک کنٹرول کے کی مدد سے ایک کٹ لگا ہوں گا اور یہ پریمئر پروڈ 23 کالیج روڈ یہاں پر میں ایک سلیکٹ کرنے سے کیا ہوگا جیسے ہم نے سلیکٹ کر لیا تو یہ ابھی سلیکٹ ہو چکا ہے اور اگر ہم ادر آگے دیکھیں یہاں پر دیکھئے تو یہ دیکھئے پروڈجیکٹ اور یہ ابھی خالی ہے پروڈجیکٹ بان گیا ہے کالیج روڈ بھی بان گیا لیکن خالی ہے وہ خالی کیوں ہے کیونکہ کریئٹ کا جس پر ابھی تک ہم نے کلک نہیں کیا تو جیسے ہم اس کو کلک کریں گے میں یہاں پر اس کو سلیکٹوں کے گرد تو اور سے یہ چھوٹا ہو جائے تو میں جیسے اس کو کریئٹ کے اوپر کلک کروں گا کریئٹ کے اوپر کلک کروں گا میں اس کو تھوڑا سا اس کو یہاں سے ملا کہ ایسے بھی کر سکتا ہوں یعنی اس کو مجھے دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی انڈو جیسے دیکھے کریئٹ پر کلک کروں گا کریئٹ پر کلک کروں گا اس کو میں تھوڑا سا موز کی مدد سے مووڈ ڈول آپ کا سلیکٹ ہونا چاہیے اور اس کو بھی تھوڑا سا اس طرح ہم ملا لیتے ہیں دیکھئے دیکھئے ایک کالی جنور کے نام سے ایک نیا فالڈر اپن ہو چکا ہے اب میرے حساب سے یہ غلط ہے کیونکہ یہ واقعی غلط ہے میرے حساب سے کیا واقعی غلط ہے اب میں نے اس کو ری ٹیک کیا ہے آج ہی کپ اور کالی دوسرا یہ ہے دوسرا بھی آپ کو چل کے بتاتے ہوں اب میں نے یہ ادھر رکھنا ہے اس کو میں کیا کروں گا ایک طریقہ تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ آن لنک کر لے یہ آن لنک ہو چکا ہے یہ دیلیٹ ہو چکی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے میں ان کو دوبارہ لنک کرتے تھا یہ رائٹ کلک کیا اور اس کو آن لنک کر دیں آن لنک کرنے سے کیا ہوگا کہ ویڈیو آن لنک ہو چکی ہے اور آرڈیو آن لنک ہو چکی ہے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اب میں اگر اٹھا کے ایسے رکھوں تو یہ آڈیو ویڈیو دونوں آ رہی ہیں لیکن اگر میں یہ والے جو دو آپشن ہیں نیچے یہ ہے اس کا ویڈیو کا ہے اور یہ اس کا آڈیو کا ہے اگر میں یہاں پر ڈرائگ اونلی ویڈیو ڈرائگ اونلی ویڈیو کروں گا تو یہ صرف ویڈیو آئے گی ٹھیک ہے آڈیو نہیں آئی لیکن یہاں پر اگر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ پیچھے کر کے دیکھتا ہوں میں اس کو انڈو کرتا ہوں کر دیتا ہوں اور میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتا ہوں میں اس کو اس کے مطابق ایڈیسٹ کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں تک ٹھیک ہے اب میں اس کو تھوڑا ساگے کرتا ہوں اور اس کو میں پہلے ادھر کر دیتا ہوں اس کی میں ٹوٹل وائز دیکھتا ہوں کہ کہاں تک ہے نہیں دیکھیں تو یہ دیکھیں اب میں یہاں پہ کنٹرول کے کٹ کیا ایک دفعہ اس کو میں نے ڈیلیٹ کر دیا اب میں یہاں سے اس کو ریپل ڈیلیٹ کی مطابق سے کر دیتا ہوں نہیں دیکھیں کالیج روڈ کے نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے کالیج روڈ کے نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے نہیں دیکھیں کالیج روڈ کے نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے اور یہ مجھے ویڈیو یہاں تک ٹھیک ہے اب میں اس کو ایک دفعہ فل سکرین کر کے دیکھ لیتا ہوں ریزولوشن بھی فل کرتا ہوں دیکھیں کالیج روڈ کے نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے یہ ہم نے اپنی دوسری غلطی ہے کلیر کارلی اور آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سورس منیٹر کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور سورس منیٹر کو ایک طریقہ یہ تھا آئی اور او پریس کریں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے اگر کلپ یہاں سے چاہیے یہاں سے یہاں تک چاہیے تو میں یہ والے دیکھیں مارک ان اور یہ مارک آؤٹ آئی اور او یا کوئی نیچے بھی اس کے نظر آرہا ہے لکھا ہوا نظر آرہا ہے یہ آئی پریس کیا یہاں سے لے کر یہاں تک ہوگا لیکن مجھے یہاں تک چاہیے تو میں اس پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ ان اور آؤٹ فوائنٹ یہ آپ کے آ چکے ہیں اب اگر آپ نے آرڈیو ویڈیو دونوں آپ کو چاہیے تو یہ دیکھیں یہ آرڈیو ویڈیو دونوں آگئی ہیں ویڈیو صرف چاہیے تو ابھی صرف اس ٹائم ویڈیو آئی ہے اور اگر آپ کو صرف آرڈیو چاہیے تو آپ اس کی مدد سے آرڈیو صرف لے سکتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے جی آوگے ہم تھوڑا سا چل کے دیکھتے ہیں جیسے دیکھیں کلک کروں گا یہ دیکھیں کالیج روڈ کا نام سے ایک نئی فائل کریئٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور یہ جو کافی تھوڑا تھوڑا سا ہو رہا ہے تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں جیسے ابھی یہ تھوڑا سا اب یہاں تک میں رکھتا ہوں کنٹرول کے یہ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہوا ہے شیف ڈیلیٹ یعنی جو آپ تھوڑا سا ٹائم لگا دیتے ہیں اپنی ویڈیو میں تو اس کو بھی آپ کافی کم کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی ویڈیو کا جو سٹرنٹھ ہے اس کی سٹرنٹھ کہیں یا اس کی بریشن کہیں وہ جتنی کم ہو جو زیادہ اچھا ہے اس کا تھوڑا سا اس کا ورک سپیس دیر لے اب یہ ورک سپیس اور میں نے اس میں کیا چبل ماری تھی کیونکہ میں دیسی بننا تو اگے یہ میں نے کہ دیا ہے تو آگے ہم میں نے اردو میں گئے اور ابھی ہوگی کلاس کالس کافی لمبی یہاں سے میں نے كنٹرول کے مدل سے کٹ لگایا اور یہاں سے میں نے ٹھیک بولا اور اس کو شیف ڈیلیٹ باقی اس میں جو آڈیو کا لگاؤں گا جب وہ آڈیو بسمانے آج میں نے صرف اتنا بتانا تھا کہ تھوڑا سا ہم گراف شاٹ کیسے کٹ کر سکتے ہیں ہر اس پر ٹاپک پر اور بھی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا ہوں گا کیونکہ ابھی یہ جو ٹولز ہیں یہ ہم نے سمجھ جائے کافی زیادہ یہ بھی کافی لمبی کلاس ہوگیر کلاس نمبر تھری میں ہم نے ایک اپنی کلاس ون کی ایڈیٹنگ کر دی تو چلیں اس کو میں ایکسپورٹ لگاؤں گا ایکسپورٹ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا بلکل سارا جب کر لیں گے